ایکس اینٹ فگرز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کل کے الیکشن میں دس کروڑ انسٹھ لاکھ پچپن ہزار چار سو نو ووٹرز متوقع ہیں ٹوٹل جو الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ کل ووٹرز کا ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا اور جس سے ایک قسم کی جمہوریت کی اوپر بھی مہر لگے گی اور عوام کا جوشو کروش ثابت کرے گا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں اس الیکشن کے لیے ٹوٹل پچاسی ہزار اٹھابن پولنگ سٹیشن سیٹ کیے گئے ہیں جس کے اندر دو لاکھ چوالیس ہزار چھے سو ستاسی پولنگ بوٹس ہوں گے ان تمام کو سپروائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عملہ متعین کیا گیا ہے جس کی تعداد آٹھ لاکھ انیس ہزار ایک سو انیس ہے اور سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے بھی کم از کم آٹھ لاکھ افراد متعین ہوں گے جن میں سے ساڑھے تین لاکھ سے پونے چار لاکھ کے قریب پاکستان افواج کے جوان ہوں گے اور باقی مختلف صوبوں کی پولیس یہ ڈیوٹی سر انجام دے گی ٹوٹل سترہ ہزار پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آنے سے پہلے میں چاروں صوبوں سے کنفرن کرا گیا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ کیمرے نصب کر دی ہیں پولنگ سٹیشنوں کے اوپر اور قانون کی ایک ریکوائرمنٹ اس سے پوری ہو جائے گی کل تعداد کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹس کی گیارہ ہزار چھے سو تیہتر ہے ان گیارہ ہزار چھے سو تیہتر میں سے جو پارٹی بیسز کی اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے نیشنل اسیمبلی کے اندر اٹھارہ سو پانچ کینڈیڈیٹس پارٹی بیسز پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور سولہ سو تیہیس کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طرح سبائی اسیمبلیوں میں تین ہزار آٹھ سو چھپن پارٹیوں کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور چار ہزار تین سو انانوے سبائی اسیمبلیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ریزرپ سیٹس کے اوپر نیشنل اسیمبلی کے اندر خواتین کے لیے ایک سو بہتر اور سبائی اسیمبلیوں کے لیے تین سو چھاسی کینڈیڈیٹس ہیں اور غیر مسلم لوگوں کے لیے چوالیس نیشنل اسیمبلی اور ایک سو تیرہ سبائی اسیمبلیوں کے کینڈیڈیٹ ہیں ٹوٹل پولٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہمارے پاس الیکشن کمیشن میں انلسٹڈ ہیں ان کی تعداد ایک سو بیس ہے ان ایک سو بیس میں سے پچانویں پارٹیاں اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے لئی ہیں ان پچانویں پارٹیوں میں سے اٹھاسی پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے پانچ فیصد کی شرط پوری کی ہے اور سات پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے وہ شرط پوری نہیں کی ہے آپ کو یہ بھی تجسس ہوگا کہ کتنی سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہا ہے ابھی ابھی چونکہ یہ عونرور بل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان اے ساٹھ کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہوگا چنانچہ ان اے ساٹھ کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہوگا ان اے ایک سو تین فیصل آباد وہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوگا پی کے سیمٹی ایٹ پشاور وہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوگا پی کے نائنٹی نائن دیرہ اسماعیل خان پی پی ستاسی نیاں والی پی پی ایک سو تین فیصل آباد پی ایس چھے کشمور جو ان اپوسٹ ہو چکی ہے سیٹ اور پی ایس ستاسی ملیر اور نومی پی بی پینتیس مصنون تو یہ نو سیٹیں کل مقابلے میں شامل نہیں ہوں گی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ملک بھر میں تقریباً اسی فیصد یا اس سے زیادہ سامان اور پولنگ بیلٹ پیپرز کا کام ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے اس میں آپ لگاتار آپ کے مختلف چینلز تصابیر دکھا رہے ہیں کہ پولنگ کا عملہ سیکیورٹی جوانوں کے ساتھ مل جول کے اپنی منزل کی طرف رواند ہوا ہیں میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل پولنگ کا وقت انشاءاللہ چھ بجے تک ہے اور کل سات بجے تک آپ ریزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتے ہیں سات بجے کے بعد ہم سب مل جول کے انشاءاللہ الیکشن کا ریزلٹ شیئر کرنا شروع کر دیں گے کچھ چیزیں جو ہم صبح سے دیکھ رہے تھے جو میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں ان میں اس میں آپ کو یہ ایک قسم کی کوشن کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ساری شاید اتنی ایکوریٹ نہیں ہیں کہ کسی جگہوں کے اوپر ہم نے تحقیق کی تو کچھ بیلٹ پیپرز پرانے الیکشنوں کے نظر آئے کہیں لوکل گورنمنٹ کے بیلٹ پیپرز بھی نظر آئے جن کو دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے یا جیسے کہتے ہیں فرضی بیلٹ پیپر بھی دکھائے گئے وہ ہیں ہی فرضی جس کے اوپر فرضی لکھا گیا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے اور آپ کے ذریعے آپ کے تمام کلیگز جو مختلف جگہوں پہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ایسی تصاویر اور ایسی ویڈیوز کو چیک کر لیں تاکہ عوام میں ایک قسم کا منفید تاثر نہ جائے اور ایک مصبت فضاء میں ہم انشاءاللہ الیکشن کے اندر جائیں میں نے ابھی نادرہ سے ریپورٹ طلب کی تھی کہ جو لاہور میں یہ جو چناکتی کارڈ ملے ہیں مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے چناکتی کارڈ زائد المیاد تھے اور ایسے لوگوں کے تھے جن کو نئے چناکتی کارڈ جاری ہو چکے ہیں اور یہ کیوں اس جگہ پہ پائے گئے کس نے وہاں پہ رکھے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یہ چانس نہیں ہو سکتا ہے کہ بوریوں میں ایک کھٹے اتنے چناکتی کارڈ مل جائیں تو مجھے چیئرمن نادرہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں گے اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں گے لیکن اس میں ایک مصبت چیز ہے کہ یہ چیزیں انرث بھی ہو رہی ہیں یعنی کہ یہ چیزیں چھپ نہیں رہی ہیں آپ کے ذریعے قوم تک پہنچ رہی ہیں اور اس سے ٹرانسپرینسی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے میں یہ آپ کے توسط سے ایک بہت اہم بات اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹک ریٹرننگ آفیسر سے کرنا چاہوں گا کہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم قانون کے تحت منڈیٹری ہے ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہی آپ نے ہمیں ریزلٹ ارسال کرنا ہے تو میری تمام اپنے قابل احترام ریٹرننگ آفیسر صاحبان سے یہ درخواست ہے یہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہی کا طریقہ کار استعمال کیا جائے اسی طرح ہمیں بعض جگہوں سے یہ شکایت آئی کہ شاید ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے اوپر بھی کچھ لوگ پسو پیش کر رہے ہیں یا ان کے اوپر ان کو کوئی وہم ہے میری سب ریٹرننگ آفیسر صاحبان سے گزارش ہے کہ آر ٹی ایس کو کامیاب کریں اور ہمیں آر ٹی ایس کے ذریعے ریزلٹ فوری بھیجیں آر ٹی ایس کا ریزلٹ فوری آنے سے مختلف شکو اور مختلف جیسے کہتے ہیں کانسپریسیز خود بخود دم توڑ جائیں گی کیونکہ اس کے ذریعے بڑے ریال ٹائم میں فوری ریزلٹ محصول ہونا شروع ہو جائے گا ایٹھری زیرو زیرو کی ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ ابھی تک ایٹھری زیرو زیرو کو ہٹ کر چکے ہیں میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج رات تک اپنے اپنے ووٹ ایٹھری زیرو زیرو پہ ضرور چیک کر لیجئے اس لیے کہ کل چیک کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ٹریفیک کا اتنی کانجیشن ہو کہ آپ کو اس کے لیے وقت درکار ہو تو ابھی سے ایٹھری زیرو زیرو کے اوپر جائیے اور اپنا ووٹ اپنا پولنگ سٹیشن چیک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل میپ کے اوپر اپنے پولنگ سٹیشن کی اگر تصویر نظر آسکتی ہے تو ضرور دیکھئے اور اپنا قیمتی ووٹ ضرور ڈالیے ووٹ ڈالتے وقت آپ جب جائیں خباتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیگ باہر چھوڑ کے جائیں ورنہ اس کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا کسی طرح اپنا موبائل باہر چھوڑ جائیں اس کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا تو یہ چند ایسی ہدایات جو ہم بار بار کر رہے ہیں میں آپ کی وجہ سے تمام ووٹرز کو تمام قومت سے اوبیل کروں گا کہ ان کو ضرور خاطر میں لائیں اور ان کے مطابق انشاءاللہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں ہم نے یہ بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کل اگر بارش زیادہ ہو اور کسی جگہ کی اوپر پولنگ سٹیشن اس قابل نہ ہو کہ وہاں پہ ووٹ ڈالا جا سکے تو ہم نے پریزائیڈنگ آفیسرز کو اس کے لیے بھی مناسب ادار جاری کر دی ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس کے مشورے سے اس کو ایک مناسب جگہ کی اوپر شیفٹ بھی کر سکتا ہے لیکن خود نہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے مشورے کے ساتھ اور ریٹرنگ آفیسر کو کے علمیں لانے کے بعد تو یہ چند چیزیں تھی جو میں آپ سب سے شیئر کرنے جاتا ہے جو ابزرورز آئے ہوئے ہیں ایو سے بھی اور باقی بھی سو فار جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے اپنے کیا بات کی اس سوال سے جی میرمانی آپ نے یہ سوال کیا ہماری ان سے بہت تفصیلاً اور متعدد بریفنگز ہو چکی ہیں میں اور میرے ساتھی ان کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہے ان کو بہت بریفنگز بھی جو مجھے ابھی تک تاثر ملا ہے کہ وہ بڑا ایک قسم کا جامع جائزہ لے رہے ہیں وہ نہ صرف ہمیں مل رہے ہیں وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو مل رہے ہیں اور الیکشن کی فضاء کو بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا جوش و گروش دیکھ رہے ہیں میڈیا سے مل رہے ہیں تو میرا اپنا تاثر تو یہ ہے کہ وہ ایک مصبت مصبت امیج بنا کر جائیں گے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ تو ریم ایم ایس اور ریٹی ایس نتائج سے فرام کریں گے میڈیا کو نتائج فرام کرنے کا کیا طریقہ ایکٹر ہوگا بروقت و بوسرا آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی آپ کو تریڈز مصبت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہیں دیکھیں جو آپ نے آپ کو شیئر کرنے کی بات ہے آپ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کل چکر لگائیں گے ہمارے ساتھ پیٹھیں گے تو میں اور آپ ہم مل کے اکٹھے زل دیکھیں گے انشاءاللہ تو کوئی اس میں خفیہ چیز نہیں ہے ہم مل کے دیکھیں گے جو الیکشن کمیشن کا افیشل ہمارا چینل ہوگا اس وقت جو کہ سٹیٹ کا چینل بی ٹی وی ہے تو ہم ان کے ذریعے شیئر کریں گے تھریٹس کی آپ نے بات کی دیکھیں تھریٹس ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی کاملہ تینات کیا گیا ہے ہم کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں تھریٹس ہیں کون کے بارمدہ کی کیا ہے وہ تھریٹس پولنگ سٹیشنز کو بھی تھریٹس ہیں پولنگ کے عملے کو بھی تھریٹس ہیں سیاسی لیڈرز کو بھی تھریٹس ہیں تو یہ ان سب کو تھریٹس ہیں لیکن اللہ کے فضل سے یہ تین واقعہ جو بڑے ہوئے ان کو چھوڑ کے باقی بیس ہو جاتا ہے وہی بات ہے گا تقریباں دیکھیں ابھی تک ایک سو پچاس ایک کروڑ پچاس لاکے قریب کسی اور کسی اور میرے کلیگ بتا رہے ہیں کسی اور اس کے ذریعے بھی چیک کر لیں آپ تو آپ کسیورٹی کے اہلکاروں کو کوٹ آف کنڈکٹ جاری کی ہے اس میں میڈیا کو خاص طور پر اس کے اندر جب دیتی ہے